موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لَا سِيَّ مَا بَقِيَةِ اللَّهِ الْمُنْتَذَرُ فِي الْعَالَمِينَ وَاللَّعَنُ الدَّائِمْ عَلَىٰ دَائِهِمْ اَجْمَئِينَ ناظرین محترم سلام علیکم ماہ مبارک رمضان اور شہری حکام کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے نماز کے حکام اور اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل لئی تھی کچھ سوالات نماز کے حوالے سے سوالات تو متعدد ہیں آج کے جلسے میں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اپنی نمازوں کو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے دیکھیں بیٹھ کر نماز پڑھنا اگر مستحب نماز بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو حرج نہیں کوئی شخص کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہتا ہے مستحب نماز سے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن اگر واجب نماز ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے مگر یہ کہ مجبور ہوں ہاں اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے کوئی سہارہ دے کے نہیں کھڑا کر سکتا اسے کے سہارے سے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آج کل مسجدوں میں رائج ہے کہ لوگ میز رکھتے ہیں سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دیں جہاں پر آپ کے لئے اسے گھٹنوں میں تکلیف ہے اور آپ گھٹنے میں سجدے میں نہیں جا سکتے تو ایسے عالم میں آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہونے میں تو آپ کو زہمت نہیں تو اگر کھڑے ہونے میں آپ کو زہمت نہیں ہے تو آپ کرسی رکھیں گے اور تکبیرت الہرام کہتے وقت کھڑے ہو جائیں گے نیت کریں گے تکبیر پڑھیں گے تکبیر کہیں گے اور ہم دو سورہ بجا لائیں گے کہ اگر رکو میں بھی جا سکتے ہیں رکو کی مقدار جھک سکتے ہیں جتنا اورفن کہا جائے کہ رکو کی مقدار جھک گیا کوئی ضرور نہیں کہ رکو میں آپ کا ہاتھ پورا گھٹنے تک پہنچے اتنا جھکیں کہ کہا جائے کہ رکو کی مقدار خم ہو گیا ہے تو کافی تو وہ رکو بھی آپ کریں پھر جب سجدے میں جانا ہو کیونکہ آپ سجدے میں نہیں جا سکتے گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے سجدے میں جانا ہو تو کرسی پہ بیٹھ جائیں اور سامنے جو میز جو چیز آپ نے رکھ رکھی ہے میز ہے یا ڈیویل ہے اس پہ سجدگا دونوں ہاتھ اس پہ رکھیں اور سجدگا پہ سجدہ کر لیں یہ اس کا صحیح طریقہ ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا اختیار جو شخص مختار ہے جس کے جو مجبور نہیں ہے بیٹھ کر پڑھنے پر اس کے لئے جائز نہیں ہے اور اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل شمار ہوگی ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس کے منیاد پر وہ کھڑے ہو کہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ اپنی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے کیونکہ نماز تو کسی حال میں ساقید نہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے دائیں پہلو بہتر ہیں کہ لیٹ کے پڑھے نہیں تو بائیں پہلو پڑھے سیدھا لیٹ کے پڑھے بالکل لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ میں روایت ملتا ہے کوئی شخص غرق ہو رہا ہے پانی میں ڈوب رہا ہے اس کی جان جا رہی ہے اور اس کی نماز اس نے اتفاق سے نماز بھی نہیں پڑی تھی تو ہماری روایت میں کہ تین مرتبہ تکبیر کہیں وہی اس کی نماز ہے یا جنگ میں جنگ میں جو انسان جنگ ہو رہی نماز قضاء ہو رہی جان کا بھی خطر ہے تو نماز کسی بھی حال میں انسان سے ساقت نہیں ہے نماز قضاء عمری کا کیا مسئلہ ہے یہ بہت ہی مختلف سوال ہے ماہ مبارک رمضان سے بھی مربوط ہے اور قضاء جو ہوتی انسان کی کیونکہ نماز قضاء عمری خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں پڑی جاتی ہے اور شب قدر میں شبہ قدر میں پڑی جاتی ہے انیس کی ایک کیس کی ایتیس کی شب میں لوگ پڑھتے ہیں تو بعض جو تصور یہ ہے کہ جو ہم نے سو رکت پڑھ لیا تو وہ سو رکت پڑھنے سے ہماری پورے سال کی جتنی قضاء تھی وہ بھر گئے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں پورے سال نماز قضاء کرتے رہیں اور اس کے بعد شب قدر میں چھ دن کی سو رکت نماز آپ پڑھ لیں اور وہ آپ کی نماز پوری ہو جائیں ایسا نہیں ہے آپ جو چھ دن کی نماز پڑھیں گے تو وہ چھ دن کی ہی مانے جائیں گے چھ دن سے زیادہ کی نہیں مانے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ کچھ تو انسان کا بوجھ ہلکا ہوا کچھ جو اس کے ذمہ داری تھی شہری کی بھائی جو نماز قضاء بجالہ ہے تو چھ دن کے اصل میں یہ سو رکت نماز قضاء عمری پڑھنے کا جو رواج ہوا اور جو یہ چیز رائج کی گئے بہت اچھی ہے کہ سو رکت نماز مستحب ہے شب قدر دو دو رکت کر کے سو رکت نماز پڑھنا مستحب تو علماء نے کہا کہ بھائی لوگ آتے ہیں شب قدر میں عمال بجالانے ہو چاہتے ہیں کہ اپنے عمال بجال آئیں تو ہم ان سے سو رکت مستحب نماز پڑھائیں جبکہ بہت سے لوگوں کی نمازیں قضاء ہوتی ہیں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم وہی قضاء نمازوں کو پڑھا دیں جیسے کہ روزے میں ہوتا ہے بہت سے لوگ کے واجب قضاء روزے ہیں اور کسی مستحب تاریخ میں وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں پندرہ شابان ہے تین شابان ہے ستائیس رجب ہے بہت فضیلت ہے تیرہ رجب ہے تو اب قضاء روزے بھی ہیں مستحب روزے رکھ نہیں سکتے مہا تو ہے کیونکہ نماز میں تو یہ اجازت ہے کہ آپ واجب نماز ہے تو مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں روزے میں تو اجازت بھی نہیں تو آپ یہی کہتے ہیں بھئی چلیے پندرہ شابان کے دن قضاء روزے رکھ لیں گے انشاءاللہ خدا پندرہ شابان کا بھی سواب ہمیں دے دے گا تو یہی چیز شب قدر میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں چھے دن کی قضائیں ہمری یہی ہے بجائے کہ ہم مستحب نماز پڑھیں حد اغل ہمارے جو باجیب قضاء نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائے تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لینے سے پورے عمر کی نماز قضاء ہو جائے گی اور معاف ہو جائے گی تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اسی چھے دن کی نماز آپ کی شمار ہوگی اگر مزید آپ کی قضاء ہے تو آپ کو اس کی قضاء بھرنی ہوگی یا سوشل میڈیا پہ ایک دو دفعہ آیا ہمارے پاس بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کوئی ایک نماز ہے اگر آپ اسے پڑھ لیتے ہیں دو رکعت یا چار رکعت تو آپ کے ساری نمازوں کی قضاء شمار ہو جائے گی قضاء کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کو بھرنی نہیں ہوگی اگر آپ کی نماز قضاء ہو چکے تو نہ بھریں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں آپ وہ نماز اگر ہے ذکر ہے کہیں پر اور رجا کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو خدا بے شک اگر آپ اسے اپنی باجی نمازوں قضاء نہیں بھرتے ہیں تو کچھ عذاب میں تخفیف ہو سکتے لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ اس نماز کے ذریعے اس کی قضاء نمازیں معاف ہو جائیں گی تو شریعت میں ایسا کوئی عنوان نہیں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ سجدگاہ پر کتنا میل لگ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے بعض گھروں میں یعنی توجہ نہیں ہے کہ سجدگاہ مثال طور پر پانچ سال دس سال سے سجدگاہ ہے جا نماز پر رکھی ہوئی ہے سلسل لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اب اس پہ چکنائی بیٹھتے بیٹھتے وہ سجدگاہ کالی ہو جاتی تو اب بہت زیادہ کالی ہو گئی سجدگاہ کا رنگ بدل گیا کالی بھی ہو گئی میل جسے کہیں تو کیا اس پہ نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو میار کیا ہے کیا کالی ہو جائیں اسے نماز باطل ہو جائے گی میار دیکھیں اس میں شریعت کا یہی ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ سجدے کے وقت اپنی پیشانی زمین پر رکھیں یا وہ چیز جو زمین سے اکتی ہے اور کھائی اور پی نہیں جاتی تو زمین پر آپ رکھیں سجدگاہ ہم اسی لئے رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی ایک شبے کا جواب پیش کرتے چلیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ تو سجدگاہ جو رکھی جاتی ہے سجدگاہ ایسا نہیں کہ اس شکل میں سجدگاہ رکھنا ہمارے یہاں گول کی شکل میں یا مٹی نکال کے گول میں یا چوکور میں ہم رکھتے ہیں یہ ہماری مستحب یہ ہم اس لئے لگے رکھتے ہیں کہ وہ جو باجب ہے کہ زمین پر سجدہ کیا جائے یا زمین سے اگنے والی چیز پر سجدہ کیا جائے جو کھائی اور پی نہیں جاتی اب جسے کہیں کہ رسول اللہ کے دور میں کہاں سجدگاہ تھی بعض لوگ کہتے ہیں تو رسول اللہ کے دور میں تو آج کا دوزمانہ نہیں تھا کہ گھر میں ٹائلز ہو پتھر بچھے ہوئے ہو یا فرش لگا ہوا ہو محجد نبی بھی کیا تھی مٹی تھی تو جب وہاں مٹی ہے تو مٹی پہ ہی سجدہ کرنا تھا اچھا جو ہم آج خاک رکھتے ہیں خاک کربلا خاک شفا تو رسول اللہ کے دور میں تو امام حسین کا کربلا کا واقعہ بھی پیش نہیں آئے تھا کہ اس کا جو عجر ہو رسول اللہ کربلا سے مٹی مانگواتے اور رکھتے کربلا کا واقعہ بھاد میں پیش آیا تو اب رسول اللہ کے دور میں مسجد نبی میں عام طور پر ایک اچھی زمین تھی زمین پر لوگ سجدہ کرتے تھے لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ کپڑے پر یا ایسی چیزوں پر سجدہ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر اور ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے کھائی اور پہنی نہیں جاتی کھانے میں استعمال نہیں ہوتی زمین سے اگتی ہے کھانے میں استعمال ہوتی ہے تو اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا زمین سے اگتی ہے لیکن پہننے میں استعمال ہوتی ہے بہت سو چیزیں جو زمین سے اگتی ہے اور پہنی جاتی ہیں ان سے کپڑے بنتے ہیں اس پر بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو جو سجدگاہ کالی ہوگی اس کا بھی یہی میعار ہے کہ جب ہمیں زمین پر یا جو چیز زمین کا حصہ ہے اس پہ ہم پیشانی رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم نے اپنی آسانی کیلئے بجائیے کہ ہم زمین اب ہر جہاں کچھی زمین کہاں ڈھونتے چلیں گے ہم نے مٹی لی اور مٹی کو تھوڑا سا ہم نے اس کو بنا لیا مٹی کے شکل میں اور جہاں بھی چاہے ہم رکھ لیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں کربلا کی مٹی ہو تو بہتر ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے تو اب جب آپ سجدہ کر رہے ہیں ایسی سجدہ پر جس پر مہل لگی ہوئی ہے تو اگر مہل اتنی زیادہ ہے مہل اتنی زیادہ ہے کہ اُریفن یہ کہا جائے کہ آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں آپ مہل پہ سجدہ کر رہے ہیں چکنائی پہ سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ایک پرد بیٹھ گئی مسلسل سجدہ کرتے کرتے ہیں ہم کیا پیشانی پہ انسان کی بدن پہ چکنائی ہوتی ہے ایک چربی ہوتی ہے اب جب مسلسل سجدہ کریں گے ممکن ایک چربی کے اس کے اوپر پرد بیٹھ جائے تو اگر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عرفن یہ کہا جائے کہ یہ زمین پر سجدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ کسی چیز کی چکنائی پر سجدہ ہو رہا ہے تو پھر اس وقت اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہوگا اور آپ کو اس کو صاف کر لیں یا بدل دیں بہت صورت یہ میار ہے کہ آپ کی جو پیشانی ہے وہ زمین پر رکھی جانی چاہیے تو چار موقع پر سجدہ واجب ہے اور وہ واجب سجدے کن کن پارے میں وہ اشارہ کیا اور کون کون سی آیت ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں واجب سجدے والی آیتیں کون سی ہیں سوال یہ ہے جواب سورہ سجدہ آیت نمبر پندرہ سورہ سجدہ جو پارہ نمبر اکیس میں ہے سورہ سجدے میں آیت نمبر پندرہ جو ہے وہ واجب سجدے کی آیت ہے اور جب واجب سجدے کی آیت آپ تلاوت کرتے ہیں تو واجب ہے کہ آپ فوراں سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ بجال دوسرا سورہ فسلت آیت نمبر 37 ہے پارہ 24 تیسرا مقام سورہ نجب آیت نمبر 62 ہے 62 پارہ 27 اور چوتھے مقام جہاں پر سجدہ واجب ہے سورہ الگ ہے آیت نمبر 19 19 اور پارہ 30 ان چار مواقع پر سجدہ کیا ہے واجب سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایروپلین میں نماز کا وقت کیسے پتا چلے قبلے کا کیا مسئلہ ہے اب کوئی شخص پلین میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے وقت نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے پتا ہے کہ ائرپورٹ پہنچتے پہنچتے نماز قضا ہو جائیں گی تو نماز تو پہلے بھی ہم نے اشارہ کی کسی حال میں ساقیت نہیں ہے اگر آپ نماز کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھئے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھئے ایروپلین میں آپ کو یہ مولانا کیسے نماز پڑھیں سیٹ سے اٹھنے ہی نہیں دیا جاتا ہمارے ساتھ خود ایسا پیش آیا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے یہ ماہ ماہ مبارک رمضان میں تھا اور سفر کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہا کیوں تا سیٹ سے اٹھ کے پڑھ لیں تو اس نے کہا نہیں آپ نے سیٹ پہ بیٹھے رہی تو مجبورا ہمیں اپنی سٹ پہ بیٹھے ہوئے پڑھنا پڑھا تو بہر صورت اگر آپ کے لئے ممکن ہے بسے بعض فلائٹیں ہیں جو اسلامی ملک سے آتی ہیں ایران سے آتی ہیں وہاں پہ نماز کا ایک احتمام ہے تو اگر ممکن ہے تو جا کے آپ تمام شرائط کے ساتھ نماز کو وہاں پڑھ لیں لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو نماز کو آپ قضا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک تصور جو ہمارے سماج میں بہت کسرت سے پایا جاتا ہے کہ نماز کو بہت آسانی سے قضا دیتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی بات نہیں بعد میں قضا پڑھ لیں گے یعنی بہت ہی ایزی ہے بعد میں قضا پڑھ لیں گے یہ کہنا بہت ہی آسان ہے قضا پڑھ لیا گوئے یہ کہ ہم نے اپنی ساری ذمہ داری ادا کر لے جبکہ ایسا نہیں ہے خود نماز کو قضا کرنا یعنی وقت میں بجا نہ لانا اور اس کو تر کرنا بات کے لئے چھوڑ دینا یعنی اس کا وقت تو بزر جائے یہ خود بہت بڑا گناہ ہے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے بہت سے معارض میں ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں قضا بھر لیں قضا تو اس کے لئے کہ جو شخص کسی بھی شرائط کے وجہ سے سویا رہ گیا یا ایسا کوئی اتفاق پیش آ گیا بھول گیا بالکل ذہن میں نہیں تھا نکل گیا کسی کام میں بہت زیادہ بزی تھا تو ایسے لوگوں کے لئے قضا ہے نہیں کہ آپ جان بجھ کے قضا کر دیں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ ایسے لوگ معاملا کہتے ہیں قضا بھر لیں گے قضا بھی نہیں بجا لاتے جس کو قضا کرنے میں اتنی آسانی ہے اہمیت نہیں دیتا پھر وہ قضا بجا لانے میں بھی اہمیت نہیں دیتا تو نماز کو قضا نہ کریں قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر قضا ہو جاتی ہے تو ضروری کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے بجا لائے تو اگر پلین میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو جس بھی کنڈیشن میں ہیں وضو کر کے وہاں وضو کرنے کی طرح سباب ہیں وضو کر کے آپ نماز کو پڑھ لیں قبلہ رخ میں بھی یہی مسئلہ ہے اگر آپ کے لئے ممکن ہے قبلے کو معین کر سکیں قبلہ کس جہت میں ہیں بعض میں قبلہ نومہ تو نہیں لیکن یہ کی اسٹ ویسٹ بتاتا ہے جو اس میں سوئی لگی ہوتی ہے تو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرف اسٹ ہے کس طرف ویسٹ ہے یعنی ان طریقوں سے اگر آپ کو یا جو ایران کے پلین ہے اس میں قبلہ بھی بتاتا ہے تو اگر آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو آپ تو قبلے کو معین کر کہ قبلے کی طرف آپ نماز کو پڑھ لیں گے لیکن اگر پتا نہیں چلتا ہے کہ قبلہ کس رخ میں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے دیکھیں قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ کو کسی طرف گمان ہے کہ ہاں اس طرف زیادہ گمانے کی قبلہ ہوگا تب تو آپ اس طرف قبلہ سمجھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہیں پتا ہے کنفیوزن ہے اور کنفیوزن چاروں طرف ہے ایسا نہیں کہ نہیں دو طرف میں سے کسی ایک طرف ہے اگر دو طرف میں کسی ایک طرف لگتا ہے تو اس دو طرف آپ کو نماز پڑھنی ہوگی اور اگر چاروں طرف میں کنفیوزن ہے تو آپ کو چاروں طرف نماز پڑھنی ہوگی قبلے کے مسئلے میں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ آپ کا گمان میں آ رہا ہے اگر آپ کو گمان حاصل ہو جاتا ہے پہلے بھی ہم نے گمان کی وضاعت کیا کہ گمان کسے کہتے ہیں جو شک کے اوپر ہو 50% کے اوپر اور اتمنان کے حد تک نہ پہنچے 60%, 60%, 75% یہ گمان کہلاتا ہے اور قبلے کے بارے میں آپ کو کہیں گمان حاصل ہو گیا اور اس سے بہتر گمان حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو وہی آپ کے لئے کافی ہیں اسی کی طرف قبلہ اس طرف قبلے کو سمجھ کے آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر گمان نہیں ہے 50-50 ہے تو جس جس طرف 50-50 ہے اس طرف آپ کو نماز کو تقرار کرنا ہوگا اگر آپ کے لئے ممکن ہے سوال پوچھا گیا ہے کہ جن جگہوں پر ٹوائلٹ قبلہ رخ ہے تو ٹوائلٹ جاتے وقت قبلہ کا خیال ضروری ہے واضح سی بات ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں پلین میں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ٹرین کس طرف جاری یا ائرپورٹ پہ ہیں ایسی جہاں پہ ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹوائلٹ قبلہ رخ ہے نہیں کیونکہ قبلہ رخ یا پشت بے قبلہ ہے قبلہ رخ ہو کر رفعہ حاجت کرنا واشروم جانا حرام ہے تو اب آپ گھر پہ ہوں یا سفر میں ہوں فرق نہیں اگر آپ کے لئے ممکن ہے کہ پتہ ہو گیا یہ قبلے کی طرف ہے یا نہیں یہ معلوم کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ معلوم کریں اگر نہیں معلوم گیا احسن کہیں گئے ہیں آفس ہے ایسی جنگہ ہیں جہاں جواب کرتے ہیں پتہ ہے یہ قبلہ رخ ہے تو آپ قبلہ رخ نہیں بیٹھ سکتے تو مولانا پھر کیا کریں تو وہاں پر آپ اگر دس پندرہ پرسنٹ دس پندرہ پرسنٹ تھوڑا سا جسے کہیں قبلے سے کراس بیٹھتے ہیں دس پندرہ تو نہیں کم سے کم پچیس یعنی جسے کہیں کہ قبلہ کے رخ آپ نہیں ہیں قبلہ رخ آپ نہیں ہیں قبلہ رخ ہونا آپ کا صادق نہ آئے تو اتنی مقدار اگر آپ کراس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کہ جسے قبلہ رخ بیٹھنا صادق نہ آئے تو وہ آپ کے لئے کافی ہوگا تو بہر صورت چاہے آپ سفر میں ہو چاہے اپنے وطن میں ہو چاہے حضر میں ہو جہاں بھی ہو اس چیز کو بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں سوال یہ بھی پوچھا گیا مبتلہ بھی ہے کہ چلتے پھرتے کام کرتے ڈرائیورنگ کرتے ہوئے مستحب نمازوں کو ہم بجا لاسکتے ہیں دیکھیں مستحب نماز میں قبلہ شرط ہے لیکن یہ قبلہ رخ ہونا یہ اسی وقت شرط ہے جب آپ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھ لیں لیکن اگر آپ مستحب نمازوں میں مستحب نماز کو چلتے وقت بجا لاتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ باتا ہے قبلے کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ مستحب نماز کو قبلہ رخ کی رہائت کیے بغیر چلتے پھرتے بجا لیں یعنی جس وقت آپ چل رہے ہیں نافلہ نماز مثال نماز صبح کی نافلہ ہے نماز زہر کی نافلہ پڑھنا چاہے رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ ہم چل رہے ہیں کوئی مستحب نماز ہے چلتے چلتے پڑھنے تو یہ شریعت نے ہم اجازت دی ہے کیونکہ عبادت اور بالخصوص نماز کیا ہے اللہ سے رابطہ برقرار کرنا ہے خیر واجب نماز میں تو یہ پرمیشن نہیں ہے لیکن مستحب کام ہے ایک اچھا کام ہے آپ زیادہ سے زیادہ انجام دینا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی اگر آپ خدا سے رابطہ برقرار کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مستحب میں یہ ہمیں اجازت دی گئی ہے کیونکہ کوئی زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور فرصت نہیں کہ وہ بیٹھے یا سفر میں ہیں حالات انسان کے شرائط مختلف ہیں تو اگر وہ مستحب نماز کو چلتے پھرتے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کنڈیشن میں اس سے قبلہ کی شرط بھی ساقت ہو جائے گی یعنی تو اس وقت ضروری نہیں کہ اس کا روخ قبلے کی طرف ہو روخ قبلے کی طرف ہو یا قبلے کے مخالف جہد میں ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں جنوب میں کسی بھی طرف اس کا روخ ہو اس میں کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے مستحب نماز کا ثواب اس کو ملے گا سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ ٹیشو پیپر پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور کپڑے پر کب سجدہ کیا جا سکتا ہے سجدے کے بارے میں نے اشارہ کیا کہ سجدہ کن چیزوں پر ہونا چاہیے جو چیز زمین ہو زمین کا جوز ہو یا زمین سے اکتی ہو اور کھانے اور پہننے میں استعمال نہیں ہوتی تو اب ٹیشو پیپر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیشو پیپر کس چیز سے بنا ہے اگر ٹیشو پیپر ان چیزوں سے بنا ہے جو زمین سے اکتی ہیں گھاس فوس وغیرہ سے بنایا ہے اور کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی انسانی خانے پینے نہ جانور تو کھاتے ہیں انسانی کھانے پینے میں اگر ان چیزوں سے ٹیشو پیپر بنا ہے تو ہمیں کیسے پتہ ہو دی یہ پتہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو اتمنان ہے ٹیشو پیپر بہت پھوچھتے ہیں سفر میں ہے سجدگاہ ساتھ میں نہیں ہے ٹیشو پیپر آسانی سے مل جاتا ہے تو ہم کیا ملانا اس میں سجدہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اتمنان ہے کہ وہ ٹیشو پیپر یہ وہ کاغذ یہ وہ پیپر جو ہے وہ ایسے چیز سے بنا ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے زمین سے اگنے والی چیز ہے تب آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے بنا اور کیسے بنا ہے تو پھر آپ اس پر سجدہ نہیں کر سکتے آپ کا سجدہ کافی نہیں ہو سوال نماز آیات کے حالے سے پوچھا گیا ہے کہ نماز آیات کا سب سے مختصر طریقہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ نماز آیات پر ہم ایک تفصیلی گفتگو کہ نماز آیات کب واجب ہوتی ہے کیسے واجب ہوتی ہے بیان کریں گے لیکن ابھی ایک مختصر طریقہ کے نماز آیات کیسے پڑھی جائے اور کیسے بجا لائی جائے دیکھیں نماز آیات کو جو پڑھنے کا دو طریقہ بیان کیا گیا ہے ایک مختصر طریقہ ہے مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ نماز آیات میں پانچ رکو ہے ہر رکعت میں یعنی دونوں رکعت ملا کے دس رکو تو نماز آیات میں آپ یہ کریں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد پڑھیں اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک آیت کو ایک سورہ کو پانچ حصے میں ڈیوائیڈ کریں یعنی ایک آیت کے سورہ کو مثال سورہ انہا انزلنا سورہ انہا انزلنا پانچ آیتیں ہیں بسم اللہ کو چھوڑ کے آیت اللہ حفظ اللہ کے ہاں بسم اللہ سورہ کا جوس نہیں ہے صرف سورہ الحمد میں وہ جوس سمجھتے ہیں باقی سورہ میں وہ سورہ کا جوس نہیں سمجھتے ہیں تو بسم اللہ کو آپ حساب نہیں کریں گے بسم اللہ کو چھوڑ کر آیت سورہ کو پانچ حصے میں تقسیم کریں گے اور اس پانچ حصے میں سے ہر حصے کو ہر رکو سے پہلے لینے پانچ رکو آپ کو کرنا ہے مثلا آپ نے پڑھا بسم اللہ سورہ حمد پڑھ لیا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر آپ رکو میں چلے گئے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے رکو سے پھر اس کے بعد آیت کا سورہ انہا انزلنا کا یہ دوسرا حصہ وما دراکما لیلت القدر پھر رکو میں چلے گئے پھر کھڑے ہوئے پھر تیسری آیت لیلت القدر خیر من الف شہر یہ آپ نے پڑھ لیا یہ تیسری آیت ہو گئی پھر رکو میں گئے پھر آپ کھڑے ہوئے پھر چوتھی آیت جو ہے تنزل الملائکت ور روح فیہا بے اذن ربہم من کل ام یہاں تک پڑھ لیا پھر آپ رکو میں چلے گئے اور پھر کھڑے ہوئے اور آخری آیت سلام انہی حتی مطلع الفجر کہ کے رکو میں چلے گئے اور آپ کے پانچ رکو پورا ہو گیا اور آپ اسی طرح دوسری رکعت کو بھی بجا لہ سکتے ہیں اب یہی پہ مکنے کوئی کہیں مولانا صاحب وہ ایک آیت پڑھ کے جائیں پھر دوسری آیت یاد ہی نہیں آتی پھر سے پورا سورہ پڑھیں تو اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے دوسری آیت یاد نہیں آتی اتنی جلدی ذہن میں پورا سورہ پڑھیں تو سخت تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے مزید سخت ہے تو پھر اسے اور ٹائم دینا ہوگا ہر رکو سے پہلے پورا سورہ حمد پڑھیں اور ایک پورا کامل سورہ پڑھیں یعنی سورہ حمد اور سورہ قلو اللہ مثلا چھوٹا سورہ یا انہ تینہ رکو میں جائیں پھر کھڑا ہو پھر سورہ حمد پھر سورہ انہ تینہ پھر رکو میں جائیں تو وہ مختصر طریقہ تھا اور یہ تفصیلی طریقہ ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ مختصر تو ہے لیکن وہ آیتیں بھول جاتی ہیں تو بہتر یہ کہ ہم وہ تفصیلی پڑھنے بہتر ہے تو وہ آپ کے اوپر ہیں دونوں طریقہ آپ کے لیے پیش کیے گئے ہیں اور اس میں سے جو طریقہ آپ کے لیے آسان لگے اس طرح سے آپ اپنی نماز آیات کو بجال آ سکتے ہیں اب نماز آیات کن چیزوں سے واجب ہوتی ہے کب واجب ہوتی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کسی جلسے میں ہم فصل تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی